اسلام علیکم فرینڈز آج ہماری اممہ بنانے جا رہی ہے سنگھاڑے کی چاٹ اور میٹھی بوندی ہم نے دھائیسو گرام سنگھاڑے لیا ہے جنہیں ہم نے چھیلنے کے بعد ایسے پتلی سلائسز میں کاٹ لیا تھا اس کے لئے ہم نے ایک پین گرم کیا ہے جس میں ہم ایک ٹی سپون دیسی گھیہ آٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون زیرہ آٹ کر دیں گے اس میں جو ہم نے سنگھاڑے سلائسز کاٹ لیا تھے انہیں اس میں ڈال کے ہم فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون بلاک سالٹ یعنی کھی کالا نمک ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اور انہیں تھوڑی دیر دیویں آج پہ پکنے دیں گے اس میں تھوڑا سا کھٹا ٹیسٹ لانے کے لئے ہم اس میں آدھے نیمو کا رس آٹ کر دیں گے اس کے اوپر ہم دھنیا لیوز سپرنکل کریں گے اور یہ جو ہماری چاٹ ہے وہ بند کر ریڈی ہو گئی ہے اب اسے ہم ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور جہاں پہ نمکین ہے وہاں پہ میٹھا تو ہونا چاہیے ہی چاہیے چلیہے اب ہم اپنی میٹھی بوندی تیار کر لیتے ہیں پہ ہم نے پان میں پانی لیا ہے اس میں ہم ٹین ٹیبل سپون شکر ڈال کے اس کی چاشنی بنا لیں گے اور شکر آٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں یلو فوڈ کلر آٹ کر دیں گے جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یلو فوڈ کلر آٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایک پنچ الائچی پاورڈر کی آٹ گئے اب یہاں پہ آپ کو پلین بوندی لینی ہے آپ کو سالٹڈ بوندی نہیں لینی ہے یہ تو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے چاشنی ہے جو بن کے ریڈی ہے اس میں اب ان بوندی کو ٹال دیں گے اور انہیں تھوڑی دیر پکنے دیں گے اب اس میں ایک ٹی سپون دیسی گھی آٹ کر دیں گے اور یہ جو ہماری بوندی ہے وہ بن کر ریڈی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے شکریہ